اگر یہاں کے لوگوں کو دوبارہ بوقہ ملے نا ہندوستان میں بسنے کا تو آدھے سے زیادہ پاکستان کھالی ہو جائے گا کہتے ہیں کہ ہر بٹوارہ اپنے پیچھے کچھ بیوادوں کو چھو آتا ہے ایسے ہی کچھ بیواد بھارت فارد بٹوارے کے پیچھے ہیں پاکستان نے اپرک چار جنگیں لے لیکن لوگ شاید ہی یہ جانتے ہیں کہ ان سب کے علاوہ ایک لڑائی اور لڑی گئی جنگ کے آثار ہیں تیارہ سنگھ جی سن انیس سو چوالیس ساری دنیا جنگ کے جنون میں ہے ہندوستان انگریزوں کا غلام ہے جہاں اس وقت آزادی کی آگ آسمان چھو رہی ہے تسی تیارہ سنگھوں پہچاندے نہیں دشمنہ نو پچھو تارہ سنگھ کون ہے بٹوارہ دو ملکوں کا کہتے ہیں کہ ہر بٹوارہ اپنے پیچھے کچھ بیوادوں کو چھوڑ آتا ہے ایسے ہی کچھ بیواد بھارت پارک بٹوارے کے پیچھے بڑے موکے پر آیا ہے تو آج ملے گی میرے کلیج کو تھنڈک جرنمک ہندوستان کا کھاتاں لیکن چیت پاکستان کی چھاتاں بلیر ہمیشہ بکر کی دی جاتی ہے شیر کی نہیں موسیقی 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 تو اس کی بات کرو اس کی سنویت ہم اس پر سنویت کے بعد اس کے بعد اس کے بعد آپ پاکستان پاکستان نحن جانے دیا جائے جانتا نے دیش کی حفاظد کے لیے بورڈر پر جوانوں کو رکھا ہے اور سماج کی حفاظت کے لیے ہمیں جوان تو اپنا کام کرتے ہیں لیکن ہم موسیقی سوکل فلموں کا ہندی سنیما میں کریج بنے رہنا نا صرف فلم کاروبار کے لیے سب سنکیت ہے بلکہ یہ اس بات کا بھی پرماڑ ہے کہ بڑے پردے کا تلسم اپنے الگ انداز میں ہی درشکوں پر اثر کرتا ہے اس سکروار ریلیج ہوئی دونوں فلمیں سوکل ہی ہیں اکشہ کمار پنکستر پاٹھی اور یامی گوتم ابنید او ایم جی ٹو حالاکہ 11 سال پہلے ریلیج ہوئی فلم او ایم جی کی کہانی سے بلکل الگ ہے وہی گدر ٹو اسی کہانی کو آگے بڑھاتی ہے جو درشکوں نے 12 سال پہلے فلم گدر میں دیکھی تھی سوکل فلموں کے ساتھ ایک بات اور ہے اور وہاں ہے فلم سے درشکوں کو بننے والی اپیت چھائیں نردیسک انیل سرما کی فلم گدر نے جو اتحاس باکس رپس پر رچا اسے دھوہرانے کی امید اس بار بھی اسے بنانے والی کمپنی جی سٹوڈیوز اور اسے نردیسک کرنے والے انیل سرما دونوں کو ہے فلم گدر بٹوارے کے دور کی کہانی تھی فلم کا گڑھ سوتر یہ تھا کہ بٹوارے کے دنگا فساد میں اپنے پریوار سے بشڑی ایک مسلم لڑکی سکینہ حملہ واروں کا سکار ہونے ہی والی ہوتی ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیبر تارا سنگھ اسے آ کر بچا لیتا ہے وہاں وہی اس کی مانگ بھر کر اسے اپنی پتنی بھی بنا لیتا ہے وہاں وہی اس کی مانگ بھر کر اسے اپنی پتنی بھی بنا لیتا ہے دونوں کا ایک پیارا سا بیٹا جیتے ہوتا ہے تارا سنگھ اپنی پتنی کو پاکستان سے واپس لانے کی جو جدو جہت کرتا ہے وہی اس کے پریم کی طاقت کے روح میں سامنے دیکھتا ہے اس بار کہانی نانٹیز سیبیٹیوان کے بھارت پاکستان یوتھ سے ٹھیک پہلے کی ہے سکینہ کے پتا اسرہ پھلی کو تارا سنگھ کی مدد کرنے کے آروم میں پھانسی دے جا چکی ہے یہاں جیتے کمان پڑھائی میں کم اور ناٹک نوٹنگ کی میں زیادہ لگتا ہے تارا سنگھ پھوجیوں کو رسد اپورتی کا کام کرتا ہے اور ایک دن اسے رام ٹیکڑی پر ہویا پاکستان حملے کے بیچ گولہ بارود پہنچانے میں سینہ کی مدد کرنی ہوتی ہے حالات بگڑتے ہیں اور خبر آتی ہے کہ تارا سنگھ کو پاکستانی پھوج نے بندھک بنا لیا ہے جیتے اس کی تلاس میں بھیج بدل کر پاکستان پہنچ جاتا ہے معاملہ تب بگڑتا ہے جب تارا سنگھ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اور جیتوں کو پاکستانی سینہ آئی ایس آئی کی مدد سے پکڑ لیتی ہے فلم گدر اور گدر ٹو دونوں کا گڑھ سوت ریک ہے پچھلی بار پاکستان سے سکینہ ہندوستان آئی تھی اس بار چنوٹی مسکان کو لانے کی ہے مسکان ہی جیتے کی پاکستان میں مدد کرتی ہے اور اس سے اس سے محبت یعنی کی قدر کے بیچ ایک پریم کتھا بھی چلتی رہتی ہے انیل سرما نے پریم کتھا آگے بھی جاری رکھنے کا سنگیت فلم گدر ٹو میں دیا ہے جیتے اب پھوج میں بھرتی ہو چکا ہے لہٰجہ بہت سمبھو ہے کہ اگلی بار پریم کتھا کارگل ید کے آس پاس بنی جائے مول فلم کی کہانی لکھنے والے سکتیمان نے سکل کے دباؤں میں رہتے ہوئے گدر ٹو کی کہانی بھی دیش پریم پاکستان بیرود ہندو مسلم بھائی چارے اور دو پیڑھیوں کے آپسی پریم پر کیندرت رکھی ہے اویم جی ٹو کی طرح کہانی کی دھری یہاں بھی پتا اور پتر کا پریم ہی ہے اور جیتے جب فلم میں ایک جگہ گہتا ہے جس کے اوپر پتا کا سایہ ہے اسے فکر کرنے کی کیا جرورت تو بربس ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہانی کے علاوہ انیل سرما نے پچھلی فلم گدر کے دو گانوں کا پورا پورا نیا چول اس فلم میں درشکوں کے لئے آکرشڑ بندو کی طرح رکھا ہے اڑ جا کالے کانوان تو خیر ہی کال جی گیت ہے لیکن پتا پتر کے اسنے میں تبدیل ہوا گانا میں نکلا گڑی لے کے تارہ سنگھ کے بیٹے بنے اتکر سرما کی نرت کلاؤ کو بھی بہتر طریقے سے پیس کرنے میں سفر رہا انیل سرما نے اپنے بیٹے اتکرش کو فلم میں لانچ کرنے کے لئے اس سے پہلے جینئس بنائی تھی لیکن فلم گدر ٹو کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انیل سرما کو پہلے یہی فلم بنانی چاہیے تھی اتکرش کی دارہی کی کنٹینیوٹی بھلے ہی یہاں گڑھ بڑھ ہو لیکن انہوں نے سنی دیول کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کام کیا ہے رومانی درستوں میں ان کے چہرے کی معصومیت ان کے کام آتی ہے تو کلائمیکس کے درستوں میں جب وہاں فلم گدر کا سوماد ہندوستان جندہ باد تھا جندہ باد ہے اور جندہ باد رہے گا اس کی بھاؤنا کے ساتھ بول لے جانے میں سفر رہتے ہیں تو سنیما حال میں تاریہ اس سوماد کے لئے بھی بچتی ہیں اور اتکرش سرما کے لئے بھی اتکرش کا ساتھ دینے یہاں نئی ادھاکارہ سمرت کور ہیں اور انہوں نے بھی پہلی فلم کے حساب سے کام ٹھیک ٹھا کیا ہے کلائمیکس میں ہوا درست بھی ہے جب لاہور